وہ سیدہ سکینہ صاحب ساتھی ہے سنو سنو میرے بابا جان کے سر کو تھوڑا سا آنگے کر دو اس سے دور کر دو کیونکہ میرے بابا جان کے سر کو دیکھنے کی وجہ سے ہم قریض فاطمہ کو ہم رسول اللہ کی سہجادیوں کو ہم رسول اللہ کی بیٹیوں کو یہ عوام کے لوگ گئے محنم میں پردہ دیکھ رہے ہیں اس لیے میرے بابا جان کے سر کو آنگے کر دو اور آج میری بہن سیدہ سکینہ سے درس نہیں لے رہی وہ ننیزی جان سات آٹھ سال کی ان اور اتنا ججبہ اسلام دل میں بڑا ہوا ہے آج چند سمال لے کر دھول باجوں کی تھاپ کے ساتھ گیر مسلم اور گیر محرم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کی اتاعت کرنا ہی ہو تمہیں ان کی اتاعت نہیں کرنا ہے تمہیں اتاعت رسول کرنا ہے تمہیں اتاعت مصطفیٰ کرنا ہے تمہیں اتاعت اہل بیت کرنا ہے تمہیں اتاعت سیدہ فاطمہ کرنا ہے تمہیں اتاعت سیدہ زینب کرنا ہے سیدہ کنسل کرنا ہے سیدہ ملیم کرنا ہے انہیں حبیبہ کرنا ہے انہیں زبیلیہ کرنا ہے اجوازے متحراتے مصطفیٰ سے تمہیں درس آج ہی کرنا ہے تب ہی تمہاری جنگی کامیاب ہو سکتی ہے تب ہی تمہارے بیٹے نافرمان نہیں ہوگے تب ہی تم نیمھن کی مل لاؤ اور موڑیوں کے پاس تابیر گنڈا لینے کے لئے پرشان نہیں ہوگی تب ہی تمہاری بیٹی جس گھر میں جائے گی وہ اس گھر کی زیند بنے گی اور تمہارے گھر جو بیٹی آئے گی وہ تمہارے گھر کی زیند بنے گی صرف صرف یہ ہے کہ کنیز فاطمہ بن جاؤ اور تم اے نوجوانوں جس فاسق مولین سے جنگ امام حسین میں لڑی امام حسین کو کیا جنورت تھی نبی کے نواسے تھے نبی کی آل تھے دولت تو کوئی معاملہ نہیں تھا کروڑوں جانی صاحب جوانے میں بھی آپ کے موجود تھے اقتداد کی کوئی بات نہیں تھی حکومت تو آپ کے بھائی حسن مصطبیٰ نے ٹھوکر مار کر حضرت عبیر مادیہ کو دے دیا تھا اگر اس حکومت کی خواہی ہو تھی تو حسین کربلہ دمیدان اپنے بچوں کو لے جا کر جنرل اپنے ساجو سمان لے کر اپنے دوست آتاری پھوڑ کو لے جا کر حسین جنرل اپنے لیکن حسین کو قابل کے تحفت کو بچانا تھا سریعت کے نظام کو بچانا تھا موسیقا موسیقا